تو آج ہی امران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں مل کر آئے ہیں خان صاحب نے چترالی ٹوبی پہنی ہوئی تھی اور بلیک کلر کا ان کا جیکٹ تھا ٹھیک ہے اور باقی انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا ہاتھ میں خان صاحب نے مولی پکڑی ہوئی تھی خان صاحب مرنے کو تیار ہوگا وہ بیل نہیں کرے گا وہ مر جائے گا اس کو پانسی پہ آپ لٹکا دے وہ لٹک جائے گا جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل میں ہوں آپ کا مذبان محمد ارسلان ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ جرنل شراز حسین ہے جو آج ہی امران خان صاحب سے اڈیالا جیل میں مل کر آئے ہیں امران خان صاحب کے کیسز کی سماعت تھی جو کیا دالت اڈیالا جیل میں لگی ویا تو شراز حسین آج ان کیسز کی سماعت میں موجود تھے اڈیالا جیل میں تو ہم ان سے جانیں گے کہ کیسز کی نویت کیا ہے اور امران خان صاحب کی کیا باڈی لینگویج تھی ہم ان سے تفصیل جانیں گے جی اسلام علیکم علیکم سلام کیسز یہ بتاؤ کہ آپ خان صاحب سے آج پہلی دفعہ اڈیالا جیل میں مل گیا ہے یہ بتاؤ کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج کی آتی انہوں نے پیناوا کیا تھا اور کچھ کھاپ ہی بھی رہے تھے اور باقی کیسز کا بھی بتاؤ ذرا اچھا سب سے پہلے کیسز کے حوالے سے اگر بات کرے تو کیسز ان کے اوپر نو مئی سے متعلق چودہ مقدمات کی سماعت ہونی تھی آج اور وہ جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے ایڈجن کر دی گئی ہے چیہ فروری تک اور باقی جو خان صاحب کی باڈی لینگویج کی اگر ہم بات کریں ان کی ڈریسنگ کی بات کریں تو خان صاحب نے چترالی ٹوبی پہنی ہوئی تھی اور بلیک کلر کا ان کا جیکٹ تھا ٹھیک ہے اور باقی انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور مزی کے بات ہی ہے ارسلان اگر میں آپ کو بتاؤ تو خان صاحب نے ہاتھ میں ہاتھ میں خان صاحب نے مولی پکڑی ہوئی تھی چترالی ٹوپی جیکٹ ٹراؤزر اور ہاتھ میں مولی ہاتھ میں مولی کا ایک ٹکڑا تھا اور اس کے اوپر مسالہ لگا ہوا تھا اور کاتے ہوئے عدالت کے اندر آگئے تو جب وہ آگئے تو ان کے ساتھ قریشی صاحب بھی تھے قریشی صاحب تو خیر زیادہ کوئی مجھے سٹریس میں نظر آئے مطلب وہ اتنا نہیں تھے نہ انہوں نے پیچھے دیکھے اور نہ انہوں نے کوئی بات کیے تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے جب ہم عدالت کے اندر گئے میں آپ کو سٹارٹ سے کاروائی بتاؤں گا ہم گیٹ کے اوپر پہنچے گیٹ کے اوپر یہ ہوا کہ ہم ہمارے پاس اڈر تھا ہائی کورٹ کا تو جب ہم نے وہ اڈر دکھایا تو گیٹ کے اوپر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ویریفیکیشن اندر سے آئے گی تو پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں باہر انہوں نے واپس بیچ دی آڈیالا جیل کے باہر پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آ جائے اس سے آگے چلتے ہوئے چار جگہوں پر ہماری تعلاشی ہوئی یہ ڈریسنگ میں نے کی تھی یہ بٹن بار بار ہو کول رہی تھی مفلر اتارو ایون انہوں نے میرا تعویز بھی نکال دی کہتے ہیں اس کو اتارو میں نے کہا بھائی جان یہ تو لے کے جانے دو تو کہتے ہیں نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے میں نے اوپر چیزیں پہنی ہے نا خیر ہم تو اس طرح چلے گئے پیج اور پین ہمیں الاؤتا وہ ہم لے کے چلے گئے جب ہم عدالت کے اندر چلے گئے تو ادھر باکسز بنے ہوئے تھے تو فرسٹ باکس جو ہے وہ ادھر ہمیں انہوں نے اندر جانے کی اجازت دیئے کہ آپ ادھر جا کے بیٹھ جائے جب ہم اندر چلے گئے تو پیچھے سے انہوں نے انعلاق لگا دیئے جب پیچھے ہم نے مول کے دیکھا تو پیچھے شیشہ لگا ہوا تو اور ادھر سیویلینز آگے آٹھ بندے سیویلینز انہوں نے بٹا دیئے کہ یہ سیویلینز کا ایریا ہے آگے میڈیا والے ہیں آگے وکیل تھے اور سامنے بلکل جج نظر آ رہے تھے تو پھر یہ ہوا کہ توڑی دیر بعد جیل کا عملہ آیا اور انہوں نے کہا کہ سر آپ ادھر سے اٹھ جائے تو آپ واپس آ جائے تو میں نے کہا کہ ہم کدھر جائے کہتے ہیں پیچھے آپ جا کے بیٹھ جائے میں نے کہا جناب ہم میڈیا والے اگر ہم پیچھے جا کے بیٹھیں گے تو ہم نے کیا کروائی پھر نوٹ کرنی ہے ہم نے کیا کرنا ہے ادھر تو انہوں نے کہا کہ نہیں سوری یہ آڈر ہے تو میں نے کہا اگر آڈر ہے تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جا کے پیچھے بیٹھ گئے پھر جب خان صاحب آئی نا ادھر پہلے تو سائیڈ پر تھے وہ اپنے وکیل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وکیل سارے ان کے ساتھ تھے تو پھر خان صاحب اٹھ گئی شاہ محمود قریشی صاحب اور اس سائیڈ پہ آگئے بلکل ہمارے سامنے تو قریشی صاحب بیٹھ گئے خان صاحب نے بھی کرسی سیدھی کیا جب وہ بیٹھنے لگے نا تو بیٹھے نہیں کڑے ہو گئے دوبارہ کڑے ہو گئے اور انہوں نے جج کو کہا کہ ظلم بھی ہماری اوپر ہو رہے کیسز بھی ہماری اوپر بن رہے تو یہ کہا کہ انصاب اور کہا کہ ان نظام ہے انہوں نے پھر جج کو یہ بھی کہا کہ مجھے اسلامباد ہائی کورٹ سے آگواہ کیا گیا ان کے سی سی ٹیو فوٹیج کدھر ہے جو نو جج کی اوپر حملہ ہوا ان کی سی سی ٹیو فوٹیج یہ خان صاحب نے جج صاحب کو کھڑے ہو کر کہا کھڑے ہوئے تھے خان صاحب کھڑے تھے عدالت کے اندر اور جج کو مخاطب کر کے یہ سارے باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے پھر انہوں نے خان صاحب نے جو ہیں انہوں نے امریکن جو کیپٹل ہیلز ہے نا ان کا حوالہ دیا کہ جب ان کی اوپر حملہ ہوا تھا تو ان کے جو جتنے بھی لوگ تھی ان کی گریفتاری صرف اس وجہ سی عمل میں لائی گئی تھی کہ ان کو سی سی ٹیو فوٹیج سے پکڑا گیا تھا تو ہمارے یہاں جو نو مئی کو جو لوگ آ لیٹ کر رہے تھے کارکنان کو کہ آپ جا کے حملہ کرے وہ لوگ کدھر ہے ان کی سی سی ٹیو فوٹیج کدھر ہے وہ لوگ کون تھے کدھر سے آئی تھے وہ لوگ تو یہ ساری گفتگ ہوئی تو پھر ایک وکیل نے کہا کہ سر پیچھی میڈیا والے تو پھر جب انہوں نے اس طرح پیچھی دیکھا تو آگے تو سیویلینز تھی ہمیں تو سب سیلاس میں بیجا گیا تھا تو خان صاحب نے کہا کہ آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا کہ خان صاحب خان صاحب سے جیل میں آپ لوگوں نے کوئی کوئی سن وغیرہ بھی کرنے کی اجازت تھی نہیں اجازت تھی لیکن ہم نے اس وجہ سی نہیں کیا کوئیسن میں کرنے لگا تھا لیکن اس وجہ سی نہیں کیا میں نے دو کوئیسن کرنے تھے ایک حسن روف کے حوالے سے روف حسن کے حوالے سے کرنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف سے مذاکرات کے لئے تیار ہے عمران خان صاحب اور دوسرا یہ کہ نو مئی کے حوالے سے میں نے کرنا تھا کہ کیا پی ٹی آئی جو ابھی جس پوزیشن پہ آگئی ہے اگر یہ نو مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو اس پوزیشن پہ ہوتی یہ دو سوال میرے ذہن میں تھے لیکن ہوا کیا اس وجہ سے میں نے نہیں کیا کہ ہماری آگے شیشہ لگا ہوا تھا آگے سیویلیا نے پھر جا کے خان صاحب پھر جا کے تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں کوزیشن کروں گا تو مجھے چیخنا پڑے گا میں آواز نکالوں گا جب آواز نکالوں گا تو پھر جرنالیزم کی ایتکس نہیں ہے تو میں نے سوال نہیں کیا اچھا سٹارٹنگ میں جب خان نے کہا کہ آپ کو آواز آ رہے تو میں نے کہا خان صاحب آپ کے آواز بہت ہلکی آ رہی ہے تو خان صاحب سیدھا مونے اور جج کو کہا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے یہ اوپن ٹرائل ہے آپ کو آپ نے میڈیا کو ادھر جا کے بٹایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور سیویلینز کو آگے بٹایا ہوا ہے شراز ابھی تک جو آپ نے بات بتائی ہے اس میں تو اسرہ لگ رہا ہے کہ کیس کی سماعت وہ جج نہیں بلکہ امران خان کر رہے تھے سیلے کے زید تک جج صاحب بولے نہیں ہے سٹارٹ سیلے کے آخر تک جج صاحب بولے نہیں ہے صرف اتنا ہمیں پتا چل گئی آخر میں کہ جج صاحب وہاں پر تو میں وہ شیشی کے اوپر میں نے پیجز رکھی تھی اور میں لکھ رہا تھا کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں صافی وہی ہوتا ہے جو وہ دیکھتے وہ جا کے ریپورٹ کرتے تو میں نے کہا کہ یہ بہت اساس کاروائی ہے اور ایز ایز جا کے میں اگر ریپورٹ کروں گا تو وہ بہتر ہوگا ایسا نہ ہو کہ میں اپنی سی باہر جا کے ایڈیشن کروں گا تو جب پھر جت چلے گئے تو خان صاحب اس سیڈ پہ آگے آگے جنگلہ تھا جنگلے سے آگے ان کے سامنے سیویلین تھی سیویلین کے بالکل سامنے ہم ہمارے آگے شیشہ لگو تھا اور اس کے بیک سیٹ پہ ہم تھے تو خان نے کہا کہ آواز آ رہی ہے تو میں نے کہا خان صاحب بس آواز آئی رہی رہی لیکن زیادہ نہیں آ رہی تو اگر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جو بلٹ پروف شیشے کے اندر تھے اور انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھی ہوئی تھے جب جلسہ کر رہی تھے تو خان صاحب نے اس جنگلے کی اوپر اس طرح ہاتھ رکھے دونوں جب اس طرح لاہور جلسے ہیں بلکل تو انہوں نے جیل کے اندر اس طرح ہاتھ رکھے اور کہا کہ میڈیا والو میرا پیغام جا کے قوم کو بتانا وہ کیا پیغام تھا بلکل ورڈ ٹو ورڈ بتائیے گا کیمرے کی طرف چھیک ہے انہوں نے یہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں ان سے خوف ان کی دل سے نکل جاتی ہے اور وہ پھر ڈرتا نہیں ہے اور جس بندے کے اندر اس کے بعد بھی خوف ہونا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ شرک کرتا ہے اور انہوں نے آگے یہ بتا ہے کہ میرے قوم کو جا کے یہ بتانا کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے آپ بھی ڈٹے رہے اور میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا اور ارسلان میں آپ کو آپ کو ایک اور بات بتاؤں دیکھیں میں یہ نہیں کر رہا کہ میں کسی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں میں جنرلسٹوں میں اسی طرح بات کروں گا لیکن یہ پوری کاروائی کر دیکھتے ہوئے نا جب خان صاحب اس انداز میں بات کر رہے تھے تو مجھے لگا مجھے ایک بات میری ذہن میں آ رہی تھی جب خان صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا اور خطرناک ہوئے ہیں خان صاحب دس گناہ خطرناک ہو چکے اور جو میری جنرلسٹ جو میری ابزرویشن ہے جو میری سوچ ہے جو مجھے میں نے وہاں آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے تو مجھے یہ لگ رہے نا خان صاحب مرنے کو تیار ہوگا وہ بیل نہیں کرے گا وہ مر جائے گا اس کو پانسی پہ آپ لٹکا دے وہ لٹک جائے گا لیکن وہ جھکے گا نہیں اس طرح کا بندہ وہ بندہ زدی بنا ہوا ہے اندر جا کے اور انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کیے اور انہوں نے یہ جو ہے نا انہوں نے لوگ ڈٹے رہے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو تینا انہوں نے بلکل بات نہیں کیا وہ سٹریس میں مجھے نظر آئے کیونکہ ان کے اوپر پتہ نہیں کیا تھا لیکن یہ ساری کاروائی تھی اور دوسری بات یہ کہ جب ہم ادھر چلے گئے تو یہ ہاتھ کے اوپر انہوں نے مہر لگا کے دیئے تو اس ہاتھ کے اوپر بھی ادھر بھی تو پھر جب ہم الاسٹ میں نکل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ چیک کر آؤ دوبارہ تو میں نے یہ دکھایا تو پھر میں نے دوسرے دوست سے پوچھا جو ہمارا سینئر تھا وہ ایک دو دفعہ گیا بھی میں نے کہا یہ دوبارہ کیوں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہاتھ کے اوپر آپ کا مہر نہ ہو نا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ادھر قید کر لیا جائے گا اچھا کیونکہ یہ جنرلسٹ کی نشانی ہے کہ آپ اندر کوریج کے لئے گئے کور کرنے کے لئے سماعت کو تو یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ مہر اور لازمی ہونا چاہیے اور دوسری بات میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہم باہر نکل رہے تھے تو میں نے تقریباً چھ سفوں کے جو چیزیں تھی نا وہ میں نے نوٹ کیے اور جس ٹائم جو شیشی کے اوپر میں نے پیج رکھے تھے اور خان صاحب وہ انہوں نے یوں سمجھا انہوں نے تقریر شروع کر دیا قسم کے کیونکہ ہم دور تھے وہ چلا رہے تھے ادھر سے کہ یہ بتانا وہ بتانا میرا یہ یہ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ جیل کے اندر ہی جلسہ کرنے لگے تھے جیل کے اندر بھی وہ جلسہ کرنے لگا اور دوسرا یہ کہ ارسلان انہوں نے نا جب میں لکھ رہا تھا نا تو تین صافی نکل گئے کیونکہ وہ سیکیورٹی والے چار پانچ بن رہے تھے کہ آپ بس کرے آپ لوگ نکل آئے اور خان صاحب باتیں کر رہے تھے جب باتیں کرے تو ہمارے پاس تو ٹائم بھی شار تھا تو میں لکھ رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ایکسکیوز میں آپ بس کرے آپ باہر آ جائے تو میں لکھ رہا تھا لکھ رہا تھا تو لکھتی لکھتی جب انہوں نے زیادہ فورس کیا نے کہ اب باہر آ جائے تو پھر میں باہر آ گیا شراظ ایک دو اڈیالہ جیل سے مین گیٹ سے جب ہم انٹر ہوں تو آگے ایک بہت بڑا سین آتا ہے میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں تو مجھے بتاؤ ناظرین کا بتاؤ کہ عدالت دراصل لگی ہوئی کی در ہے بلکل اندر جہاں خان صاحب جس کمرے میں وہاں پر عدالت لگی ہویا یا یہ باہر سین میں جیل کے سین میں لگی ہوئی ہے ابھی مجھے اگزیک تو نہیں پتا کہ خان صاحب کدھر ہے لیکن یہ عدالت جو ہے نا جب آپ لوگ مین گیٹ سے اندر جاتے ہیں نا تو ہم تقریبا میرے خیال میں کوئی پان سو چی سو میٹر ہم چل کر گئے پیدل اس کے بعد ہم ایک دروازے کے اندر گئے ادھر پیچھے سے انہوں نے تعلیٰ لگا دیا چے چے پان پان جگہوں پہ ہماری تعلاشی ہوئی اس کے بعد ہم اندر گئے جب کسی ایڈیا میں پھر چلتے رہے چلتے رہے کوئی کمرہ آیا اس کے اندر ہم چلے گئے پرانا سا حال ٹائپ کا تھا اس سیٹ سے پنکے لگی ہوئے تھے دیوار کی اوپر چت کی اوپر پنکے نہیں تھے ادھر سے لگی ہوئے تھے اور ادھر سے لگی ہوئے تھے پانچ پنکے اس سیٹ پہ لگی ہوئے تھے پانچ ادھر سے کوئی پرانا سا حال تھا اس کے اندر باکسز انہوں نے لگائے ہوئے تھے آگے میڈیا کا پھر تو ہمیں اٹھایا ہے پیچھے بیج دے آگے سیویلین کو کر دیا ہے اس سیٹ پہ وکیل اور سامنے بلکل جج چلو یہ جو آپ سٹیمز وغیرہ بتا رہے ہو اور چیکنگ یہ تو ایک جیل کے لازمی لوازمات ہوتے ہیں سیکیورٹی پرکیوشنز ہوتے ہیں یہ ان کے ضروری کمل ہوتا ہے تو ناظرین آپ نے شراز حسین کی باتیں سنی ہیں جیل کے اندر سے خان صاحب کا آج کے دن کا جو پیغام تو وہ یہی تھا کہ آپ کا کپتان ڈھٹا ہوئے آپ نے جھکنا نہیں ہے ایک اور میں ایٹ کروں گا آہ بینگ جنرلسٹ میں یہ کہوں گا کہ جو آج خان صاحب تھے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ نہ نوازشریف کو رکھنا چاہیے تھا کیونکہ ایک سابق وزیراعظم کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے وہ بھی تین دفعہ وزیراعظم رہ چونکہ خان صاحب جو ہے ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو نہیں رکھنا چاہیے اور جو سیاسی ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا لیڈران ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آج آپ انتقامی سیاست کرتے ہیں تو کل تک نوازشریف صاحب اندر تھے آج خان صاحب اندر ہے کل خان صاحب باہر ہوں گے کسی اور کے باری ہوگی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم سیاست کو سیاست لے کے اگر لوگ چلے تو پھر ملک میں جو ہے نہ وہ جو آپ نے بات کیا اس طرز سیاست کی وجہ سے ملک کو نقصان بھی بہت ہوا ہے اور اس کا جو خمیاز ہے وہ ایک عام شہری بھگت رہے مہنگائی پر روزگاری کی صورت میں ہم تشلے دو تین دو ایک سالوں میں دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کر باہر چلے جا چکے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ وہ بھی ہیں جو ایک غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں اور ان کی کشتیاں اُلڑ گئیں اور وہ بچارے اپنی زندگی سے یاد دو بیٹھے ہیں تو ناظرین آج تک کے لیے اتنے مجھے محمد ارسلان کو دیجئے اجازت اللہ نگوان